نواز شریف چیئرمین سینٹ کے امیدوار کا آج اعلان کریں گے مسلمی قنون کے ہم خیال جماعتوں سے رابطے اتحادیوں نے فیصلے کا اختیار نواز شریف کو دے دیا سابق وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس اتحادی جماعتوں سے مذاقعات کا جائزہ ایم کیم وفد سے بھی ملاقات مشاہد اللہ کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے ہمارے ارکان مطلوبہ تعداد سے بڑھ گئے بلوچستان سے چیئرمین سینٹ لانے کے لیے وزیراعظم عبدالقدوس بزنجو متحرک عاصف زرداری بلاول زرداری کے بعد عمران خان سے بھی نو منتخب سینٹرز کے ہمارا ملاقات ایوانے والا میں قائد ایوان کے حوالے سے اتفادہ خیال صادق سنجلانی کے رام پر اتفاق کہتے ہیں چیئرمین سینٹ لانے کی فوزیشن میں کپتان کی مبارک بات بولے پہلی بار چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہوگا سینٹ چیئرمین کے لیے فیبلز پارٹی نے بھی نئی حکمت اپنی مرتب کر لی زرداری ہاؤس میں سیاسی گہمہ گہمی اور مشاورت اجلاس رضا روانی کی بھی شرکت پی ٹی آئی میں موجود مشترکہ دوستوں سے رابطے کا فیصلہ سابق صدر کا نومتخب سینٹرز کے عزاز بن زہرانہ عاصف زرداری کی ٹیلیفون پر مولانا فضل رحمان کا موجودہ چیئرمین سینٹ کے نام پر اسرار سابق صدر کی یقین دہانی اہوان بالا کے قائد کا اہماں کس کے سر بیٹھے گا فیصلہ ایک دن کی دوری پر سینٹ اجلاس کا ایجنڈا جاری چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخاب بارہ مارچ کو ہوگا نومتخب سینٹرز بھی حلف اٹھائیں گے ادھر دوری شہریت کیس پر سپریم کورٹ کے حکم پر چار نومتخب سینٹرز کی کامجابی کا نوٹیفکیشن جاری راول پنڈی میں مصمیق نون آج پھر پنڈال سجائے گی سوشل میڈیا ورکرز کنونشن کے تیاریاں مکمل کر لی گئیں رہنمان نون لنگ مریم نواز خطاب کریں گی کنونشن کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی پلان تشکیل سیال کورٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران نوجوان نے وزر خارجہ خواجہ عاصف پر سیاہی پھینگ دی ملزم گرفتار کارکنوں کا سیاہی پھینگنے والے پر تشدد خواجہ عاصف کہتے ہیں واقعے پر دکھ نہیں ایسے واقعہ سے میری محبت میں اضافہ ہی ہوگا سیاسی لڑائی سیاست کے میدان میں لڑتا ہوں موڈی سرکار کا ایک اور مکروح چہرہ سامنے آگیا سفارتی آداب دی بالائے تاک رکھ دیئے پاکستانی سفارتکاروں کو ہیلے بہانوں سے حراسہ کر نامعبول بنا لیا بھارتی رویے سے سفارتی آلکاروں اہل خانہ کا نئی دلی میں رہنا محال پاکستان کا احتجاج شیخ پرہ لاہور روڈ پر ڈمپر اور کار کے درمیان ٹک کر چار افراد ڈمپر تلے دب کر جامحق ایک زخمی ڈمپر کا عملہ موقع سے فرار ہو گیا اور دبائی کے سہرہ پہ پاکستان سفرنی کا دلچسپ اور رنگا رنگ میلا جاری کوئٹا گلیڈیٹر سے پشاور ظلمی کو چھے بکٹوں سے شکست دے دی دوسر جانب کراچی کینگ نے ملتان سلطانز کے چھکے چھڑا دیے دریسے رنز سے ہرا دیا ایک سو اٹھاسی رنز کے تاکو میں سلطانز ایک سو پچیس رنز پر دھیر ہو گئے